اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر پہتالیس سے آیت نمبر چھپن تک بارہ آیتیں ہیں اور ان کے لئے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے زمین کی نباتات خوم ملجل گئی پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور آپ کے رب کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ کھلے میدان کی طرح دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ آپ کے رب کے سامنے سف بستہ پیش کی جائیں گے کہا جائے گا یقینا تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لئے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُنَ يَا وَيْلَةً آمَالِ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا وَوَجَدُ مَا عَمِلُ حَاظِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحْدًا اور ہر ایک کا آمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں درج شدہ تحریروں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کیسا ہے یہ آمال نامہ جس نے نہیں چھوڑا کسی چھوٹے اور نہ بڑے عمل کو مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا وَاسْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے مَا أَشَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ اتَّخِزَ الْمُظِلِّينَ عَزُدًا میں نے انہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں موجود رکھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَةً اور جس دن وہ اللہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان حلاکت گاہ بنا دیں گے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجْدُوا أَنْهَا مَصْرِفَا اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے وَلَقَصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَئِنْ جَدَلًا اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے وَمَا مَنْعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْحُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ مگر اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا ایسا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب بالکل سامنے آ جائے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنظِرِينَ وَإِجَادِرُ الَّذِينَ كَفَرُ بِالْبَاطُلِ لَيُدْحِزُ بِالْحَقَّ وَالتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا اُنزْرُوا حُزُوا اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر لوگوں کو خوشکبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر اور کافر لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو باطل کر دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کو مزاق بنا لیا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قحف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 56 تک 12 آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کھیتی کی طرح ہے اور لہ لہاتی کھیتی کی طرح ہے پھر جب وہ پک جاتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مال اور اولاد یہ بہترین چیز ہے جی نہیں اللہ کی عبادت سب سے بہترین چیز ہے نیکیاں سب سے اہم چیز ہے اس کے بعد قیامت کا منظر ہے کہ اس دن اللہ تعالی پہاڑوں کو چلائے گا تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا سب لوگ جمع کیے جائیں گے سب لوگ حاضر کیے جائیں گے فرشتے حاضر کیے جائیں گے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا نام آمال لائے جائے گا اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا قصہ ہے اور ابلیس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ جناتوں میں سے تھا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کا مددگار پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ جنت کی خوشکبری سنائیں نیک لوگوں کو اچھے انعام ملنے کی خوشکبری سنائیں برے لوگوں کو ڈرائیں لیکن یہ باطل لوگ حق کو ختم کر دیتے ہیں وہ گڑمٹ کر دیتے ہیں اور حق کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ باطل میں ملاوٹ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑا رہے ہیں اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 45 اور 46 ہے دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی ہے کئی اور آیتوں میں مثالیں دی گئی ہے تاکہ لوگ دنیا کی زندگی کو سمجھ سکے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اور آپ دنیاوی زندگی کے اندر دھوکے کے اندر چل لائیں کیوں نہیں سمجھتے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں آپ غور کریں اللہ نے مثال جو یہاں بیان کی دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی جیسے ہم نے آسمان سے برسایا اور پانی آنے کے بعد زمین نے سبزہ اگایا زمین سے سبزہ ملا جلا نکلا اور کھیتی لہلہانی لگی پھر اسی طریقے سے پانی جب نہیں رہتا تو کھیتی سوک جاتی ہے پانی آ جانے کے بعد کھیتی لہلہانی لگتی ہے فصل پک جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ تیز ہوایں بھیستا ہے اور ہوا کا جھوکہ آتے ہی کھیتیاں ختم ہو جاتی ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہے دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے ہوا کے جھوکے کی طرح ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہے کھیتی کی طرح ہے دنیا کو ختم ہو جانا ہے لوگوں کو چلے جانا ہے اور لوگوں کو بھی ختم ہو جانا ہے آپ غور کر لیں بچپنا ہے جوانی ہے برہاپا ہے پچپن میں چلے گئے تو بچپن میں آ گئے دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے انسان کی مثال ایسے ہی ہے کئی اور آیتوں کے اندر ہے سورہ یونس بے شک دنیاوی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں سبزہ زمین سے نکلتا ہے انسان بھی کھاتے ہیں چوپائے بھی کھاتے ہیں پھر اس کے بعد زمین خوشنما ہو جاتی ہے لہلہانے لگتی ہے اور زمین والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم قادر ہیں پودے کو ہم بڑا کر دیں اور اس پودے کو کھیتی کو یعنی ہم کاٹ لیں طاقت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے چاہے وہ رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے فجعلناہ حسیدن کل لم تغن بالامس پھر وہ کھیتی کٹی ہوئی ہو جاتی ہے گویا کہ کل تھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں غور فکر کرنے والوں کے لئے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور فکر کریں سوچیں ایک اور آیت ہے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر بیس اعلموا انما الحیات الدنیا لعبون ولہ وزینتون وتفاخرون بینکون وتکاثرون فی الانوال والاولاد تم لوگ جان لو دنیاوی زندگی کی مثال کھیل تماشا ہے زیب و زینت ہے آپس میں فخر کرنا ہے مال میں فخر کرنا ہے اولاد میں فخر کرنا ہے بارش کی طرح ہے کسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے پھر کس طریقے سے اس سے پودے اکتے ہیں کھیتیاں اکتی ہیں اور جب وہ اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے پھر وہ زرد ہونے لگتی ہے چورا چورا ہو جاتی ہے آخرت کے اندر سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے بخشش ہے مہربانی ہے اللہ کی طرف سے رضا مندی ہے وَمَلْحَيَاتِ الدُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں آپ غور کریں پانی کا ایک بلبلہ ہے سائے کی طرح ہے برف کی طرح دنیا بگلتی چلی جا رہی ہے لوگوں کو غور کرنا چاہیے دنیاوی زندگی سے کس طریقے سے انہیں بچنا ہے دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا میں بچ کے رہنا ہے بالکل مثال اسی طریقے سے ہے کشتی کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ چل رہے ہیں کشتی پانی پر چلتی ہے پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی ہم اور آپ دنیا میں ہیں دنیا کے اندر ہیں لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم اور آپ ڈوب جائیں گے ہم اور آپ برباد ہو جائیں گے اس لئے دنیاوی زندگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو یہاں تیاری کرے گا اس کا فائدہ وہاں ہونے والا ہے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے جنت کے کام کرنے کی توفیق دے ناظرین اکرام اس لئے دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیے جتنا کہ فائدہ اللہ نے کہا ہے اٹھانے کے لئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے واللہ تعالی نے ایک جگہ پہ اور کہا سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر اکیس کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور زمین کے اندر چشمیں بہا دیئے پھر اس کے ذریعے سے اللہ نے مختلف قسم کے پودے اگائے جس کا رنگ بہترین ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر زردی آگئی اور وہ چیز چورا چورا ہو گئی وہ کھیتیاں پرباد ہو گئی بے شک اس کے اندر اقل مندوں کے لئے نصیت ہے جو لوگ اقل والے ہیں وہ نصیت حاصل کرتے ہیں اس لئے غور کریں فکر کریں دیکھیں کہ اللہ نے دنیاوی زندگی جو رکھی ہے وہ کیسی ہے ایک نیک دن ختم ہو جائے گی ہم سب کو چلے جانا اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے آگے ذکر ہے اللہ کی عبادت مال اور اولاد سے بہتر ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے اندر مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے لیکن نیک عمال جو ہیں وہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک باقیات الصالحات سے مراد نیک عمال ہے کچھ لوگوں نے کہا پنجگانہ نماز ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ یعنی تسبیت تحلیل تکبیر یہ سب چیزیں ہیں پھر اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فرائض ہے واجبات ہے ان کو ادا کرنا منہیات سے رک جانا تو تمام چیزیں شامل ہیں یعنی نیکیاں نیکیاں کرنا باقیات الصالحات ہے برے کاموں سے رک جانا یہ باقیات الصالحات ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین آگے غور کریں آیت نمبر سیتالیس اور انچاس کے درمیان قیامت کی حولناکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وَيَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالِ اور اس دن ہم پہاڑ کو چلائیں گے اللہ پہاڑوں کو چلائے گا وَتَرَ الْأَرْضَ بَعْرِزَةَ اور زمین کو آپ کھلے میدان کی طرح دیکھیں گے وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْنُغَادِرِ مِنُمَحْدَ اور اس دن ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں ہر ایک کو ہم جمع کر لیں گے آپ غور کریں وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ سَفَّةَ اور سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے وہ وضیح الكتاب نام اعمال حاضر کیے جائیں گے آسمان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چلائے گا وہ آسمان کھاپے گے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کیسے چلانے والا ہے سورةور سورة نمبر باون آیت نمبر نو اور دس بغور کیجئے آسمان کب کپاتا ہوا لرزے گا اور پہاڑ چلتا ہوا رہے گا سورة نمبر ستائیس آیت نمبر اٹھاسی آپ پہاڑوں کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے یہ آپ خیال کر رہے ہیں مگر اس وقت وہ بدلی کی طرح گزر جائے گا بدلی کی طرح وہ چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے تو یہ قیامت کا منظر ہے سورة قاریہ سورة نمبر ایک سو ایک آیت نمبر پانچ میں ہے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْئِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور اس دن پہاڑ ہو جائیں گے پھر آگے اللہ نے ذکر کیا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْنُغَادِرِ مِنُمْ اَحَدَىٰ اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے اور کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا آپ غور کریں قُلْ اِنَّ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ سورة واقعہ سورة نمبر چھپن کیے جائیں گے اور وہ بھی دن ہوگا جب سب کے سب اللہ کے روح بروح حاضر ہوں گے ہر ایک کو جمع ہونا ہے ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے فرشتے بھی حاضر ہوں گے اور رب کے سامنے کھڑے ہوں گے سورة نبا سورة نمبر اٹھتر آیت نمبر اٹھتیس يَوْمَ يَقُمُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّى لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَزْنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالَ صَوَابًا جس دن روح یعنی جبریلِ آمین علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے سامنے سب باتیں بے کھڑے ہوں گے رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا اور رحمان کی بات سب سے درست ہوگی نام اے عمال حاضر کیے جائیں گے وہ وزیل کتاب نام اے عمال حاضر کیا جائے گا ہر آدمی دیکھ لے گا جو اس نے کیا ہے نیکیاں دیکھ لے گا برائیوں کو دیکھ لے گا ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر تیس یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سو اس دن ہر نفس جو اس نے نیکیاں کی ہے پا لے گا برائی کی ہے وہ بھی پا لے گا اب غور کریں سورہ زلزال سورہ نمبر ننیا نوے آیت نمبر سات اور آٹھ میں اس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس نے نیکی کی ہے ذرہ برابر نیکی دیکھ لے گا جو اس نے برائی کی ہے ذرہ برابر برائی تمام چیزیں حاضر کی جائے گی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی آپ غور کریں سورہ تاریخ سورہ نمبر چھاسی آیت نمبر نو یوم تب لس سرائی جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے دلوں کے بھید پڑک لیے جائیں گے دلوں کے بھید کو جان لیا جائے گا اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَىٰ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چالیس اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ اللہ زرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا آپ غور کریں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سہتالیس وَنَظَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُوزَلُمَ نَفْسٌ شَيَّعَ انصاف کے ترازو کھڑا کر دیں گے تو کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہوگی ایک حدیث پر غور کریں مسرد آمد جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو پچانوے حدیث نمبر سولہ ہزار بیالیس حسن نے واعیت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بلغنی حدیث عن رجل سمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشتریت بعیراً ثم شددت علیه رحلی فصرت علیه شہراً حتی قدیمت علیہ الشام فائزہ عبداللہ ابن عنیس فقلت للبواب قل له جابرون على الباب فقال ابن عبداللہ قلتو نعم فخرج یطاو صوبہ فاعتنقنی واعتنقتو فقلتو حدیثاً بلغنی انك سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص فخشیتو ان تموتا او اموتا قبل ان اسمعه قال سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول یهشر الناس يوم القیامة او قال العباد اراتاً غرلاً بهماً قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملک انا الديان ولا ينبغی لأهد من اهل النار ان يدخل النار ولہ اندہ احد من اهل جنہ حق حتی اقصہ منه ولا ينبغی لأهد من اهل جنہ ان يدخل الجنہ ولا لأهد من اهل النار اندہ حق حتی اقصہ منه حتی اللطمت قال قلنا كيف انما نعت اللہ عز وجل اراتاً غرلاً بهماً قال بالحسنات والسیئات اس حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا میں بادشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں پھر اس کے بعد جو جنت کے اندر جائے گا اگر جہنمی کا کوئی حق ہے تو اللہ دلوا دے گا پھر اسی طریقے سے جو جہنم کی اندر جانے والا ہے کسی جنتی کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ دلوا دے گا کہاں کیسے حق دلوانے والا ہے وہاں سب لوگ ننگے ہوں گے اللہ تعالیٰ کیسے حق دلوائے گا میں اس حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تو نیکیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے یعنی نیکیاں لے لی جائے گی برائیاں اس کے اوپر تھوب دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا اللہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا جنتی ہے تو جنتی کو بھی دے گا جہنمی ہے تو جہنمی کو بھی اس کا حق دلائے گا تو اللہ کتنا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ کسی بر ظلم نہیں کرے گا آئیے غور کریں آیت نمبر پچاس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے اسی آیت کے اندر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے ہے اس نے اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا پھر آگے اللہ نے کہا دیکھو تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے علاوہ جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لئے یہ بدلے کی طور پر ہے یہ کتنی بری دوستی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے شیطانی کو دوست بنا دیا جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے اب شیطان جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا پھر جو لوگ اللہ تعالی کو نہیں مانتے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے آگ کو دیکھیں گے تو گمان کر لیں گے کہ اب یہی ان کا ٹھکانہ ہے اس لئے اللہ سے دعا کرے اللہ آگ سے ہم لوگوں کو بچائے آمین آگے ذکر ہے آیت نمبر چون میں اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا لو ہے تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا لو ہے وہ جھگڑتا ہے حجت قائم کرتا ہے اپنی بات کو جلدی نہیں مانتا اس نے برا کیا ہے جلدی تسلیم نہیں کرتا کہ جی نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی میں غلطی نہیں کر سکتا وہ بحث و مباحثہ کرتا ہے کسی طریقے سے اپنی بات کو اونچا رکھ سکے تو یہ انسان کی فطرت ہے انسان کی خصلت ہے جیسے انسان کی خصلت یہ ہے وہ بخیل ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ انسان بڑا بخیل ہے پھر اسی طرح انسان کی خصلت یہ ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان جو ہے وہ جلدباز ہے یہ دونوں آیتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ کے اندر ہے یہ بڑا جلدباز ہے اور یہ بخیل بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کچھ خصلت کا تذکرہ کیا اسی میں سے ایک یہ ہے کہ بڑا جھگڑالو ہے اپنی غلطی کو وہ جلدی تسلیم نہیں کرتا لیکن جب وہ چیز حق واضح ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس کو وہ تسلیم کر لے آگے غور کریں آیت نمبر پچپن اور چھپن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے خوشکبری سنانے کے لیے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں درانے کے لیے جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک کام کرنے کے توفیق دے برے کام سے اللہ دو رکھ ہے آمین وآخر دعوانَ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولہ نبینا محمد وآلہ وصلہ و جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی